امریکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس سے قبل اسلامباد میں متیر امریکن سفید ڈانرل بلوم کی جانب سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے عزاز میں استقبالیہ کا احتمال کیا گیا اسلامباد میں امریکی سفارت خانے میں ہونے والے استقبالیہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیل نقوی بھی شریک ہوئے استقبالیہ کا مقصد ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے آغاز سے قبل ایک میزبان ملک کے سفید کے طور پر امریکن سفید کے جانب سے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ اظہار ایک جیتی کرنا تھا اسلامباد میں امریکن سفید کی رہائشگاہ پر ہونے والے استقبالیے میں امبیسیڈر بلوم نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیل نقوی کو بھی خوش آمدید کہا اور امریکہ میں ہونے والے ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل نئے خواہشات کا اظہار کیا سپورٹس ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امبیسیڈر بلوم نے پاکستان ٹیم کے ارکان کو سفارت خانے کی یادگاری کرکٹ بال اور دستخط چودہ سوفٹ بال بیٹ پیش کیا جبکہ پاکستانی ٹیم نے بھی اس خیر سگالی کا بھرپور جواب دیتے ہوئے امریکن سفیر کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شرٹ اور اپنا دستخط چودہ بلہ بھی پیش کیا امبیسیڈر بلوم نے قومی ٹیم کے کھلیادیوں کے ساتھ ہلکی بھلکی کرکٹ بھی کھیلی رہوہ سال جون میں پہلی بار ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کپ کی میزبانی کرتے ہوئے امریکہ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے کرکٹ کا جوش دوبالہ کرنے کے حوالے سے یہ خبر یقینا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ امریکہ اور پاکستان دونوں ایک ہی گروپ میں شامل کیے گئے ہیں اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سسلے میں چھ جون کو پاکستان اور امریکہ آمنے سامنے ہوں گے جس کا سب کو یقینی سے بے چینی سے انتظار رہے گا